السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو رمضان ونبارک کا پہلا روزہ ہے صبح نماز پڑی روزہ رکھ کے اب زہر کی نماز پڑھ کے میں ابھی نکل آؤں تھوڑی سی شاپنگ کرنے کے لیے یہ کنوں لیے ہیں کجوریں لیے ہیں سبزی لیے ہیں تھوڑی سی دہی لیے ہیں اور حاجی محمد گیا ہوا ہے مکرونی لینے تو یہاں میں رائیں والے چوک میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا ہوں ساتھ مرگی والے کو میں نے پیسے دیا اس کے پاس راشتہ اس نے کہا ایک گھنٹے تک گوشت لے لینا اور آج کافی دنوں کے بعد مرگی کے پائے بھی اس نے کہا دو سوا دو درجن ہوں گے وہ بھی آپ کو دے دوں گا ہمارے گھر میں پہلی دفعہ بنیں گے مرگی کے پائے تو دیکھتے ہیں وہ کیسے بڑھتے ہیں تو یہ سبزی کی دکان ہے جہاں سے میں روزانہ سبزی لیتا ہوں تو آج پہلا روزہ تھا جس کے جسے ریٹ بہت ہائی تھے ساٹھ روپے کلو کنوں ایک سو بیس روپے ملا ہے اسی روپے کلو امرود ایک سو بیس روپے ملا ہے چار سو روپے کلو والی خجور چھ سی روپے ملی ہے اسی طرح آلو بھی اسی روپے ملا ہے تو یہ ہے جی پاکستان میں مسلمانوں کا حال مہنگائی اپنے اروچ پہ ہے ابھی گھی اور باقی اشیاء لینی ہے تو میں گھر سے ساڑھے بارہ سو روپے لے گیا تھا جس میں سے صرف پچاس روپے میری جیب میں بچے ہیں تو باقی نمک مرج گھی وغیرہ وہ جا کے لینا ہے تو یہ تو حالات ہیں پاکستان کے دعا کریں اللہ تعالی مہربانی کرے ہم سب پر مسلمانوں پر اور افطاری کے ٹائم کی دعا میں فلسطین کو یاد رکھیں تمام مسلمانوں سے اپیل ہے کہ فلسطین بائیوں کے لئے دعا کریں کیونکہ ہم عملی طور پر تو ہماری حکومتیں خیر سے مخنص ہو چکی ہیں تو نہ حکومت اجازت دے رہی ہے جماعت اسلامی نے بھی اجازت مانت اس کو بھی نہیں ملے اور نہ خود کچھ کر رہے ہیں پاکستان زندہ بار زندہ بار